بندائیو سے خبر ہے اور شکایت کی آدھار پر قامی پرساد گوھر کے گھر پر چھاپے ماری کی گئی ہے درمیدر یادو کی شکایت کے بعد آپ کو بتا دیں چھاپے ماری کی گئی ہے خبر اس وقت آپ کو بندائیو سے بتا رہے ہیں تو گڑ بندن پرتیاشی ہیں درمیدر یادو اور بندائیو سے خبر ہے اسی شکایت پر آپ کو بتا دیں سوامی پرساد گوھر کے گھر پر چھاپے ماری کی گئی ہے اس وقت کی بڑی خبر بندائیو سے بھارتی جنتہ پارٹی کی اور ایک قرائے کے مکان میں جہاں پہ رہ کے اور سنچالن کیا جارہا تھا چناؤ کا اس مکان پر پرشاشن نے ابھی چھاپا ماری کی ہے اور نشک طور سے یہ ایک بڑی گھٹنا ہے اس وقت کے چناؤ کے بیچ میں تو اسی پورے معاملے کو لے کر آپ کو بتا دیں سوامی پرساد گوھر کے گھر پر چھاپے ماری ہوئی ہے ایک کمرہ لے کر وہاں سے سنچالن کیا جارہا تھا اور اچار سہتہ اولنگن کے آروپ بھی لگ رہے ہیں بندائیو سے گڑ بندن پرتیاشی ہیں درمیدر یادو سوامی پرساد گوھر اچار سہتہ کے اولنگن کے آروپ لگ رہے ہیں بندائیو سے اس وقت کی بڑے خبر آپ کو بتا رہے ہیں اُس کا یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے چناؤ آیوگ لاکھ سکتی کے باوجود بھی ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس کا اثر صاف طور پر کئی نظر نہیں آ رہا ہے دیکھیں چناؤ آیوگ پریاس کرتا ہے اور نشطی طور پر پرشاشن اپنی دیکھیں شاید دھربین جی کچھ کہہ رہے ہیں چناؤ آیوگ اپنی کوششیں کرتا ہے اگر آپ دیکھئے تو چناؤ کے پہلے بہت یا چناؤ کے درمیان بہت بڑی چھاپے ماری ہوئی بہت کرنسی بھی پکڑی گئی بہت کالادھن بھی پکڑا گیا ایکٹیوٹی تو ہو رہی ہے اور چناؤ آیوگ نے ابھی آپ دیکھیں بڑا سٹپ کئی اٹھائے کہ چار پانچ بڑے نیتاؤں پر بین بھی لگائے گئے لیکن باوجود اس کے جو ابھی مل پریکٹیسز ہیں الیکشن کی وہ پوری طرح سے کنٹرول نہیں ہو پاری جو بیان دھربین یادوں نے دیا ہے وہ اس وقت ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں پرشاشن کے لوگ ہتکنڈے سے باج نہیں آ رہے ہیں آج بھی منتری جی سوائی پساد موریا جن کی بیٹی ہمارے خلاب امیدبار ہیں وہ آواز وکاس کے مکان نمبر دو سو تین آسواری دو سو تیس میں ابھی رکھے ہوئے ہیں رات کو بارہ وجے وہ ایک بی جے پی کے بڑے نیتا کے گھر میں تھے پٹیل کے اور اس سمائے آواز وکاس کے مکان نمبر دو سو تیس جو ایک پنجابی پریبار کا گھر ہے اس میں اگر آج میڈیا کے لوگ اچھے سمجھے تو جا کے جانچ کر سکتے ہیں درمین یادوں کو آپ نے صاف طور پر سنا ایک گھر کا ذکر کر رہے ہیں بہت سے چیزوں کا سنچالن کیا جا رہا ہے وہ بات کہہ رہے ہیں اچار سیتہ اولنگن کے عروب بھی لگا رہا ہے بنایوز نے خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر سوامی پرساد مور کے گھر پہ چھا بیماری کی گئی گورب ہمارے سمجھے تو اس خبر پر ایک جانکاری کے ساتھ جڑنا ہے گورب تازہ جانکاری اس وقت کیا ہے سوامی پرساد مور کے گھر پہ چھا بیماری ہوئی ہے کیا کچھ تلاشی میں باہر نکل کر آ رہا ہے سامنے نکل کر آ رہا ہے سوارب سوارب اس پورے معاملے کو لے کر جبکہ ایک طرف چھا بیماری چل رہی ہے سوامی پرساد مور کی طرف سے کوئی بیان آیا ہے سوامی پرساد مور کے گھر پہ چھا بیماری کی گئی ہے سوامی پرساد مور کے گھر پہ چھا بیماری کی گئی ہے اچار سیتا کے علنگن کا عروف دربین یادو اس وقت لگا رہے ہیں بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں تو ایک طرف تیسرے چھڑ کا مردان لگا تار جاری ہے سوبر سات بجے سے ووٹنگ ہو رہی ہے چھ بجے تک مردان ہوں گے لیکن اس بید جو خبریں لگا تار ہمیں مل رہی ہیں وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں اس سے بھی آپ کو روپ روپ کرا رہے ہیں اور دازہ خبر بند آئی اسے ہے اس وقت کی بڑے خبر جہاں پر دربین یادو نے سوامی پرساد مور پر آروپ لگایا ہیں اور اسی آدھار کو ان کے گھر پر چھا بیماری بھی کی گئی اچار سیتا علنگن کی آروپ لگ رہے ہیں مہنپوری سے سنجے ہمارے سموڑاتا بھی اس وقت تدیق جانکاری کے ساتھ جوڑنا ہے سنجے مہنپوری کا ذکر کریں سماجبادی پارٹی کے گڑھ رائے کس طرح کی ہل چل مدان کندروں پر اس وقت نظر آ رہی ہے